انڈیا میں ابھی پندرہ اپریل کو قتل ہوا ہے ایک ایم پی کا کہ آپ جانت سنا ہوگا آپ نے عتیق احمد اب پاکستان میں جو ہے اس کے لیے بعض دفعہ اور حتی افسوس کے ساتھ ایک ہمارے دوست کے بقول قم سے بھی ایک مولانا نے افسوس کا وہ کہ ہائے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کہیں بھی ہو غلط ہے لیکن یہ شخص کون ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے عتیق جو ہے سترہ سال کی ایج میں یہ عتیق احمد جو پندرہ کو مارا گیا اپریل کو سترہ سال کی ایج میں کمرل ورل میں داخل ہو گیا تھا اس کے بعد تدریجن ڈان بن گیا پہلے یہ ایم ایلے بنا پھر ایم پی بنا ایم ایلے کی سیٹ جب خالی ہوئی تو اس نے چاہا کہ اپنے بھائی اشرف کو بنائیں اشرف کے مقابلے میں اس وقت راجو پال آیا تو راجو پال کو قتل کر دیا اور اس کی شادی کو صرف نو دن ہوئے تھے راجو پال کے قتل کے بعد اس کا سالہ جو ہے ایم ایلے کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا جس کا نام تھا امیش پال اس کو اغوا کر لیا جب اس کو اغوا کیا تو اس پر مقدمہ ہوا جب مقدمہ ہوا تو امیش سے کہا ان لوگوں نے کہ تم گواہی نہ دینا ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے وہ گواہی دینے آیا اور گواہی دینے کے بعد 24 فبری کو اسی مہینے پچھلے مہینے میں اس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ گواہی دے چکا تھا اس کو قتل کر دیا قتل کے بعد دو دن کے بعد اس کو عمر قید ہو گئی اس کو عطیق کو پھر 11 اپریل کو جو امیش کے قاتل تھا ان میں کس کا بیٹا تھا اسد ایک اس کا ساتھی تھا ارباز ایک اس کا ساتھی تھا عثمان اور ایک اس کا ساتھی تھا غلام ان لوگوں کو پولیس نے مار دیا کیونکہ یہ قاتل تھا امیش کے پھر پندرہ کو کچھ لوگوں نے مار دیا اس عطیق کو اب یہ جو اشرف بھی بھائی مارا گیا اگر آپ ویڈیو دیکھیں اشرف جو ہے یہ علاباد کے ایک مشہور کام میں بلکہ مشہور کیا بڑا کیس مشہور ہوا بڑے غلیس کام میں اور اس کو وہاں کہا جاتا ہے علاباد مدرسہ کانڈ کانڈ یعنی حادثہ وہ کیا تھا اس نے دیوبندی یا خود دیوبندی ہیں دیوبندی مدرسے کی دو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں لوٹی یہ اشرف خان اب اگر مسلمان ایسے لکھوں کو اپنا لیڈر اور رہبر بنائیں گے کہ جو ڈان بھی ہیں دہشتگرد بھی ہیں قتل عام بھی کرتے ہیں ہاں اتنی بات واضح ہے کہ مسلمان غنڈے کو مارا جائے اور ہندو غنڈے کو لائے جائے تو یہ باقا جمہوریت نہیں ہے ہاں ماں ورائے عدالت قتل کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن اب اس کو کہا جائے جی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان لیڈر مار دیا گیا تو نا بابا نا ایسے آدمی کو لیڈر نہ بنائیں یہ ہماری سننیوں سے درخواست ہے اب پوری تاریخ میں دشمنان اہل بیت کے جتنے بھی جتنے دشمنان اہل بیت اور قاتلین اہل بیت جتنے غنڈے تھے ان کو اب ہیرو بناتے چلے گئے اب یہ مورڈن ورلڈ ہے بابا اس مورڈن ورلڈ میں ان گھنڈوں کو ہیرو نہ بناو اب آپ کو تاجب ہوگا الاباد میں ایک امام بارگاہ تھی جو آٹھ سو گس پہ تھی اس کا نام تھا امام بارگاہ غلام حیدر یہ ایک غلام حیدر صاحب تھے الاباد کے جنہوں نے دو سو سال پہلے اس کو وقف کیا تھا اور ان کیوں کی اولاد نہیں تھی اس امام بارگاہ کے ایک متولی تھے جن کا نام تھا وقار رزوی اب یہ پورا دیکھیں ایک گینگ بناب اب آپ نے سنا ہوگا وصیم رزوی جو اول ڈی سی دی باتیں کر رہا تھا بعد میں ہندو ہو گیا یہ وصیم رزوی کیا تھا شیعہ وقف بورٹ کا ڈائریکٹر شیعہ وقف بورٹ کا یاد رکھیں وقف کا منسٹر کون تھا اپنے زمانے کا اسی کے زمانے کا آزم خان جو سننی تھا آزم خان اور یہ لوگ مل کر زمینوں پر قبضہ کرتے تھے پوری مافیا بن گئی تھی ان کو خید ہوئی ہے بھی اور بدقسمتی سے یہی وسیم دیکھیں اب ہندو بھی ہو گیا تھوڑے سے پایدے کے لیے تو اس نے زمینوں پر کتنا ظلم کیا ہوگا یہ شیعوں کی زمینیں بیچ رہا تھا اب بیچنے کے لیے اس کو ضرورت پڑھتی تھی کچھ جگہ متولی بنائیں تو اسی امام بارگاہ غلام حیدر کا متولی بنایا علاباد کے ایک آدمی کو وقار رزوی کو جب وہ متولی بن گیا تو اب اس کے بعد ساجباج ہوئی کہ اس امام بارگاہ کو توڑ کے یہاں پر مول بنے گا تو سکسٹی فور دکانیں بنی اور ہر دکان تقریباً ستر لاکھ کی تھی اس پر مہا کے ایک شیعہ مومن نے شوکہ صاحب نے مخدمہ کیا اور پھر اس کو توڑوایا اس امام بارگاہ کے قضیے میں بھی جو پیسہ لگاوا تھا ڈان کے عدبار سے وہ بھی اسی عتیق کا لگاوا تھا اور چار منزلہ امارت بنی تھی اور اس میں ایک حصہ چھوٹا سا امام بارگاہ کا دے دیا تھا یہ اتنا سا حصہ ہو گیا یعنی اس پورے امام بارگاہ کو توڑ کے مول بنائیں اور اس کے بعد فرس فلور پر ایک کمرہ دے دیں کہ یہ امام بارگاہ غلام اہدر ہو گیا تو یہ اس قسم کے افراد تھے تو ایسے افراد کو اس طرح سے سپورٹ کرنا اور ایسے افراد کو اس طرح سے آگے بڑھانا اور ایسے افراد کو ہیرو بنانا یہ اہل سنت کی سنت چلی آ رہی ہے اب اہل سنت کے جوانوں کو چاہیے کہ ماضی میں جن لوگوں نے غنڈا گردی کی اہل بیت کے خلاف قتل عام کیا اہل بیت کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ماضی میں جن لوگوں نے تخت و تاج کے لیے اور ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور مال و دولت کو لوٹنے کے لیے دین کا نام استعمال کیا ان لوگوں کو ولی اللہ نہ بنائے اور پاکستان میں بھی ان چیزوں کو یہ سب کو دیکھنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر جو پارڈ اس وقت نظام اسلام انڈیا میں کہتے ہیں سکلرزم پاکستان میں شیوں کا قتل کرتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا میں تیرہ فیصد مسلمان ہیں یونیورسٹیوں میں تین فیصد ہیں یہ بھی ظلم ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کا بھی دخل ہے آپ نے مسلمانوں کی ایک بڑی من پاور کو تو مدرسوں میں ڈال دیا ہے انسان کا ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے اس کی منٹل پاور بھی لیمیٹڈ ہے وہ تھوڑے کام کر سکتا ہے اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی کہ جو جیک آف آل ماسٹر آف نن بے چل رہی ہو کہ ہر چیز میں تھوڑا 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 ہے نا جیک آف آل ماسٹر آف نن نہیں ہونا چاہیے ایک چیز کے ماسٹر ہو جاؤں بے شک دوسری چیز نہیں جانتے ہو ہمیشہ وہ آدمی آگے جاتا ہے جو کسی ایک یا دو سبجیکٹ میں آگے ہوتا ہے تو مسلمان ظاہر ہے جب مدرسوں میں لگ جائیں گے اور بچوں کو اپنے حفظ اور ان چیزوں میں لگا دیں گے تو ظاہر ہے دوسری جانے سے توجہ ہٹے گی اب یہ کہا کہ جو قرآن کی مخالفت ہو رہی نا قرآن کی مخالفت نہیں ہو رہی کس نے کہا ہے ہر مسلمان کو کہ جی ہر مسلمان قاری قرآن ہو یا حافظ قرآن ہو اصحاب جو ہیں وہ اکثریت حافظ قرآن نہیں تھے یہ تینوں خلفہ جو ہیں حافظ قرآن نہیں تھے اکثر اصحاب حافظ قرآن نہیں تھے قلیل حافظ قرآن تھے وہ بھی پورے پورے کا نہیں تھے کوئی چند آیتوں کوئی چند آیتوں کا پاکستان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ شیعوں کی پرسنٹیج کے حساب سے یونیورسٹی میں شیعہ کم ہے جس میں ایک اہم ترین کام کیا ہے انڈیا میں ہندو متاسب ٹیچر لڑکوں کی پرسنٹیج خراب کرتے ہیں پاکستان میں دیوبندی متاسب ٹیچر بچوں کی پرسنٹیج خراب کرتے ہیں اب پاکستان میں ایڈوکیشن کا نظام مزید خراب ہوگا کیوں کہ حفظ قرآن کی کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں عربی کی بھی ہو گئی ہیں دینیات کی بھی ہو گئی ہیں نتیجہ کیا ہوگا کہ بچوں کی جو منٹل منٹلی صلاحیت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی جو ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ فیزکس میں کیمیسٹری میں بہت سارے موضوعات میں ہی وہ نہیں کر پائیں گے دوسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی جو فیزکس کیمیسٹری میں بہت سارے علوم میں بلکل ٹھپ ہوگا وہ حفظ قرآن کی وجہ سے دس نمبر آگے لے لے گا لیکن اس کا نفسان کیا ہوگا کہ وہ جو دوسرے شعبیں ہیں وہاں پر کام نہیں کر پائے گا تو یہ جو انڈیا میں کام ہو رہا ہے آر ایس ایس کے ذریعے سے اور ہندو طوا کے ذریعے سے یا سپاہ گائے کے ذریعے سے این ان وہی کام ایس ایس کے ذریعے سے یا سپاہ صحابہ کے ذریعے سے اور دیوبندی مولویوں کے ذریعے سے پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ قوم کمنٹر لیول ہائی ہونا چاہیے ہمارے لکھنے والے بولنے والے سیاست دان دنیا میں کہیں بھی بیٹھی ہو نہ سمجھیں کہ ہم اب پاکستان سے ہمارا تعلق نہیں ہے انڈیا سے نہیں ایک تو گھتے کے بچے کے معنی انجمانے سپاہ صحابہ اے ایس ایس ایک اور معنی ہے وہ ہم نہیں بیان کرتے جس طرح سے اے ایس ایس نے پاکستان میں رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کے لیے محول خراب کیا ہوا ہے اور قتل عام کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور ان کا ایک نام ہے سپاہ صحابہ بلکل اسی طرح سے انڈیا میں ہے آر ایس ایس اور ان کا ہم نے نام رکھا ہے سپاہ گاؤ یہ یہاں صحابہ کے نام پر دہشت کرتی کرتے ہیں وہ وہاں گائے کے نام پر دہشت کرتی کرتے ہیں انڈیا اس وقت تیسرے نمبر پر ہے گائے کا گوش اور لیدر ایکسپورٹ کرنے میں اور یہ اکثر کام ہندووں کا ہے اور گورنمنٹ نے آنکھیں بند کیوئی ہیں بلکل ایسا ہی سپاہ صحابہ والے صحابہ کا شور مچاتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ توہین رسالت اور توہین صحابہ ہے لیکن اس سے آنکھیں بند کیوئی ہیں جہاں کوئی تاریخی چیز بیان کی جائے وہ شور کرتے ہیں یہ سننا تے کس کی؟ سپاہ صحابہ کی بلکل اسی طرح سے انڈیا تھرڈ نمبر پر ہے گائے کا گوش ایکسپورٹ کرنے پر برازیل اور آسٹریلیا کے بعد اور فرس نمبر پر ہے اس حدہ بار سے ہے کہ بابا تم جس کو ماتا مان رہے ہو اس کا گوش بیچ رہے ہو تو زیادہ شرم کی بات ہے لیکن مارتے کس کو ہیں جس کے پاس سے ایک پاؤ گوش نکلتا ہے تو یہ ان دونوں کو آپ لوجیکلی دیکھیں سپاہ صحابہ کو کہ جنہیں کیا توہین رسالت اور صحابہ بھری پڑی ہے ادھر سپاہ گائے کو کہ جنہیں کیا سب سے زیادہ گائے کا گوش اور لیدر جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے انڈیا سے اور پھر ہزاروں کی تعداد میں گائے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایت سے پہلے راجستان کے علاقے سے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ گائے کیوں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں سارت بند کرونا گائے کا گوش بند کر دو ایکسپورٹ کرنا اب جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کو اگر انڈیا میں دکھ ہو رہا ہے کہ ہندو شدت پسندی کر رہے ہیں تو آپ پاکستان میں شدت پسندی کو کنٹرول کریں ہندووں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اور خصوصاً شیعوں کے ساتھ جو رسول آلہ رسول کے ماننے والے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں اگر کچھ ہو جائے تو آپ کہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے جمہوریت کے خلاف ہے اور پاکستان میں دو دو سو شیعہ مار دیے جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو موڈرن لوگ بھی ہیں فیس بک وغیرہ پہ جو میڈیا کے لوگیں وہ خاموش ہوتے ہیں جبکہ انڈیا میں جو موڈرن اندو ہیں وہ پھر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن لہذا کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے لبرل لوگ انسانیت میں اور غیرت میں پاکستان کے لبرل لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ پاکستان کے لبرل لوگ بھی ہندو اور عیسائی اور شیعوں پر ظلم پر خاموش رہتے ہیں لیکن انڈیا کے لبرل پھر بولتے ہیں تو پس پاکستان میں اگر انڈیا میں محول کو صحیح کرنے کی فکر ہے پاکستانیوں کو تو وہ پہلے پاکستان میں صحیح کریں پاکستان کے اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے اور اگر انڈیا کے اہل سنت وہاں صحیح کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان میں جب شیعوں پر ظلم ہو رہا ہو تو آواز اٹھائیں یہ جو سپاہ صحابہ بنی اس کے پیچھے جو بہت بڑا ایک سپورٹر تھا کتاب کی صورت میں وہ شخص تھا منظور نومانی جس نے ایٹی سکس میں کتاب لکھی تھی خمینی اور شیعت اور اس میں ظاہراً دو سو سے زیادہ وہاں پر ہے کہ جن کا نام ہے خلیل الرحمن نومانی وہ انڈیا میں اگر آر ایس ایس مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے تو بابا آپ آواز اٹھائیں کہ تمہارے باپ کی وجہ سے جو سپاہ صحابہ اور دوسرے لوگ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے حسین مدنی کا بیٹا کہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سربراہ ہیں ارشد مدنی آپ اس عطیق کا کہ جو ایک دون تھا اور ایک گھنڈا تھا اور قاتل تھا اس کا سوق منا رہے ہیں لیکن آپ کے ملعوں نے جو گرم کیا وائے قتل عام کا بازار پاکستان میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا آپ لوگ دیوبندیوں نے جو پاکستان میں ظلم ڈھایا ہوا ہے شیعوں پر وہ چیز ہندو اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں کہ اگر سنی پاکستان میں ہندووں اور عیسائیوں کو اور خصوصاً رسول اور رسول کی بیٹی اور رسول کے گھر والوں کے چاہنے والوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی وہاں پر یہ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں جس طرح سپیہ صحابہ نے کہا اور وہاں بھی ملعوں نے کہا کہ آزان میں ہمارے لوگوں کی توہین ہے تو اینن یہی بات انڈیا میں آر ایس ایس والوں نے کہی کہ لا الہ الا اللہ ہمارے بطوں کی توہین ہے تم نے یہاں کہا کہ آزان بہن ہونی چاہیے شیعوں کی وہاں پر انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کی آزان بہن ہونی چاہیے تم نے یہاں کہا کہ شیعوں کے جلوس جو ہے اور ازاداری جو ہے باؤنڈری میں ہونی چاہیے انہوں نے وہاں پر کہا کہ سنیوں کی اور مسلمانوں کی ساری چیزیں جو ہے باؤنڈری میں ہونی چاہیے اور آواز بند ہونی چاہیے لارڈ سپیکر بند ہونا چاہیے اگر آپ انڈیا میں چاہتے ہیں کہ مسلمان سکون سے رہیں تو آپ کو پاکستان میں پہلے نون مسلم اور خصوصا جو حقیقی مسلم ہے محمد والے محمد کے ماننے والے آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہوگا انڈیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے غنڈے بادشاہوں کو آئیڈیال نہ بنائیں اس بات دہلی میں جو قطب منار ہے اس کے ساتھ جو مزد ہے اس کا ناہم ہے قوت الاسلام وہ ستائیس جین اور ہندو مندر توڑ کے بنائی گئی اس کو ابھی بھی اگر آپ سرج کریں تو اس کے ستون نظر آئیں گے آپ کو جو مندر کے توڑے ہوئے ستون ہیں ہم پھر ان لوگوں کو قطب الدین ایبک جیسوں کو اگر آئیڈیال بنائیں گے تو پھر ہندو تو ظاہری ریٹ کریں گے آپ محمود غزنوی جیسے غنڈے کو جس نے بامیان میں بت نہیں توڑے کیونکہ وہاں اگر بت توڑتا تو کیا گرتا طالبان نے توڑے نا بامیان کے بت بودا کے محمود غزنوی نے نہیں توڑے کیوں کیا کہ توڑتا اس کے لئے اس کو کتنے شیٹرنگ کرنا پڑتی پھر جا کے اوپر خدال سے توڑنا پڑتا ابھی کی طرح سے تھوڑی مار سکتے تھے ٹینک کی طرح ٹینک کا گولا شیٹرنگ کرتے جاتے ہتھوڑے سے توڑتے پھر کیا گرتا توڑنے کے بعد نیچے پتھر وہ گیا سومنات کے لئے کیا گرا وہاں سے گرا سونیا چاندی یہ محمود غزنوی کی شدت تھی جو اس وقت ہم بھگت رہیں انڈیا میں سارے مسلمان کہاں کہ زیادہ شدید ہیں انڈیا کے ہندو گجرات کے کیونکہ سومنات کا مندر وہاں تھا اب وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ مندر ہے وہاں سے لے کے انٹارٹکہ تک کوئی عمارت کوئی زمین نہیں ہے ایک آئیڈیل سی جگہ پر ہے سومنات کا مندر کہ وہاں سے لے کے انٹارٹکہ تک وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ مسلمانوں نے توڑا ہم اس کا انتخاب لیں گے اب اس کے بعد آپ مغلوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں اور انگزیب جو قاتل تھا اس کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں اچھا اکبر جو واقعا مسلمانوں بادشاہوں کے لیے واقعا ایک آئیڈیل تھا اس کو جو ہے مولویوں نے کافر خرار دے دیا کیونکہ جب تک وہ سنی ملاؤں کو پیسہ دیتا رہا وہ اچھا رہا ذل لے لہی جزن سے اس نے کہا کہ میں سکھوں کو بھی دوں گا ہندووں کو بھی دوں گا شیعوں کو بھی دوں گا سب کو دوں گا اور پھر اکبر نے ایک دفعہ پہنٹرہ بدلا اور کہا کہ میں یعنی بادشاہ آسمان کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بارش سب کے لیے ہونی چاہیے ریایہ کے لیے میری تمام ریایہ برابر ہونی چاہیے جیسے ہی اس نے برابری کی بات کی تو اس پر کفر کا فتوہ لگا دیا اور کہا کہ اس نے دینِ الٰہی شروع کر دیا ہے یاد رکھیں مولویوں کی بدماشی اب اس کے بعد ابدالیوں کی تعریف کر رہے ہیں جو لوٹی رہے تھے افغانی اتنے بدماش لوگ تھے کہ مغلوں کی بیٹیوں کو ننگا پھر آیا ہے دہلی میں آپ ان کو آئیڈیر مان رہے ہیں ابدالیوں کو بلانے والوں میں سے کون آدمی تھا اپنے زمانے میں یہ مہدیس دہلوی کے خاندان کے لوگ غزنویوں کو آپ علی اللہ بنا رہے ہیں عوض بتمشک و رضیہ سلطان کو آپ علی اللہ بنا رہے ہیں ادھر تیمور لنگ جو دہشتگر تھا اس کو آپ جو ہے وہ مقدس بنا رہے ہیں فروز تغلق کے جس نے اپنی مسجد پر لکھا کہ میں نے اتنے شیعوں کو ختل کیا اس کو آپ مقدس بنا رہے ہیں جب سارے غنڈوں اور قاتلوں کو آپ مقدس بنائیں گے تو ظاہر ہے ہندو تو پریشان ہوں گے اس وقت انڈیا میں ہندووں کیا زمیداری ہے کہ اپنے ظالم اور غنڈے بادشاہوں کے عمل سے بیزاری کریں اور کہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا ایک بات اور ہندووں کی زمیداری یہ ہے کہ وہ ان کا انتقام ہم سے نہ لیں کسی بھی مسلمان سے لیکن مسلمانوں کی زمیداری کیا ہے کہ ان کو برکھیں